ہمارے لئے سب کچھ کر رہے ہیں تو جو سرکار علیہ السلام کی ناموس کی تحفظ کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لئے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ چھوٹا موٹا ہے السلام علیکم میں شکیل رضا ابھی میرے پورے ساتھیوں کو ساتھ میں عجمہ شریف میں ہوں تو آن صبح سے آدھا کا لگ جو ہے موبائل میں کوئی خبریں چل رہی ہیں نیوز والوں کوئی خبریں چل رہی ہیں اس کو تو نہیں آیا تھی افسوس ہو رہا ہے اس نیوز والوں کو پر کہ جو ان کو بول رہا ہے جیسا بول رہا ہے وہ اپنی نیوز میں چلا دی رہے ہیں یہاں تک کا دعوائیس نیوز والوں کو بڑا اعتماد تھا وہ بھی بیگر تحقیق کیا بیٹ نیوز چلا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ میرا فیملی میٹر تھا میری بیگی یا بچیوں کو لے کے میں گھر کو لے کے اس میں یوسف رضا نے پہلے کے کام بڑھایا اس کے بعد جو ہے وہ لوگ مہین میاں کے پاس گئے چار گھنٹہ بیٹے رہے پھر اس کے بعد صحیح نوری کی فون لگاتے رہے تو ایسے تقریباً یہ لوگوں نے دو تین مہینے سے بہت کوشش کی پینچر آفتہ کام کرنے کے لیے وہ بھی گھر سے میری بچی اور میری بیوی جو ہے اکیلے گئے چار گھنٹہ جو ہے مہین میاں ان کو بٹھا کے رکھے بھی مگر جو ان کا اخلاق تھا جو ان کو کرنا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا تو میں اب کیا ہو گیا کہ وہ مسئلہ بہت بڑھ گیا اور معاملہ سنگین ہو گیا تو پھر میں نے سعید نوری صاحب کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور حقیقی معنیوں میں مدد کرتے تو میرا آج یہ گھر خراب نہیں ہوتا اتنا نقصان نہیں ہوتا اور یہ ریکارڈنگ میں سیپ اور سیپ سعید نوری صاحب کو بھیجا اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بھیجا اب سجد جمین صاحب جاننا والے جائز مکتا ننگر پیر بھیمڈی والا ان لوگوں کو کیسے ملی اس کو نہیں معلوم ہاں اب یہ لوگوں نے فیلایا یہ لوگوں نے عام کیا تو کہ سجد زادے کی تحوین کر رہے ہیں ایسا اور ایسا تو کن سے کم مہین میاں سعید نوری صاحب کو سوچنے سے یہ تھا کہ میں کسی سجد زادے کیا کہ تحوین کرنے والا ہوں تو میں ہی ہوں جو مہین میاں سعید نوری کا بھیمڈی میں ایسا استقبال کیا تھا کہ آج تک کی تاریخ میں وہ ایسا استقبال ہوا ہی نہیں تو کم اس کم وہ یاد کر لیتے ہیں مہین میاں اور سعید نوری میں بنتے کہ وہ آہ سعید جمین صاحب کا پاس کیسے پہنچی پمعلوم کرنا پڑے گا یہ جاہد مجتاہر نے کمبیننٹ کہی ہے اس کو افسوس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ بیگر جان نے مجھے وہ کمبیننٹ کیسے لے لیے اور میں حلپیہ طور پر کھڑے گئے نماز کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں میں نے سعید نوری کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا تو گیم پلان کیا اور اس کے تار پوری جگہ پر انہوں نے احم کر دیا سکیلیزوں کو نکال دیا ہے یہ رجائے کرنے میں ختم کر رہی ابھی تک کا سعید نوری کا ہے کسی طرح کسی کا بیان یہ ختم کر دیا جا رہا ہے میں کوئی فون نہیں آیا کوئی لیٹر نہیں آیا کوئی انفرمیشن نہیں آیا ایک فون نہیں آیا جی میں جاروں کا ہاں کیسے پوری نیوز والے چلا رہے ہیں کہ شکیلیزوں کو نکال دیا گیا ان کے پاس کوئی لیٹر آیا ہے کیا ان کو کوئی فون آیا ہے کیا یا انہوں نے مجھ سے فون پر کسی تکیسمی کے بات کی ہے کیا یہ کسی صحیح جازے کی توہین کرنے والا ہوتا دو تین سال پہلے ایسا جو جشن کیا میں کوئی استقبال کیا میں اب میرا اور مہین میاں کا ایسا تعلق تھا تک کہ ہمارے بیجیتی کہنے والا ہوں تو انہوں نے صحیح جازے کی توہین کری ایسا انہوں نے کوئی تن دے دیا اور وہی ہوا ہر نیوز میں ہر جگہ بھی یہ آ رہا ہے کہ سکیلیز آنے پروگرام میں نہیں آنے کے وجہ سے صحیح جازے کی مہین میاں کی بیجیتی کی ایک صحیح جازے کی ساتھ توہین کی آرے وہ ویڈیو میں ہی نہیں آوڈیو میں یہ تو صحیح نوری نے کاٹ کے کہ خلی مہین میاں کا جیتنا مسئلہ ہے جہاں ان کو وہ بھی بھیج دیا پوری ریپورٹ سنو پوری آوڈیو سنو تم معلوم پڑے یا کیا مسئلہ ہے اس کے بعد بھی جب مسکو علماء اکرام کا فون آیا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں حقیقت جا کچھ بھی بیان کیجئے تو میں بڑی تفصیل سے اس کا معافی نامہ دیا کہ میں مہین میاں صاحب سے معافی مانگتا ہوں پیر پکل کے مگر میرا مقصد جو ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوا روز یا محشد تمہا کالا پکڑی آ جائے گا اور صحیح بھائی کو میں نے کہا کہ ہم مسئلہ مفتی آج امین بولتے ہو تو مفتی آج امین آج ہوتے تو ایسا گیم کھیلتے گیا میرے ساتھ میں یا ایسا کرتے گیاں اور پانچ جن لگیاں بھی بہت سے جائے ہوئی ہے کم اس کا میرے دفعہ سے فون لگا کے بولتے ہیں میرا مطلح حل کرتے ہیں پینٹیس سال سے ساتھ دوری ساتھ میں رہ رہا ہوں اب میرے لیے فون لگانے کی بھی کوئی یہ جو وہ نہیں ہے ارے ایسا کیسا اب لوگ بولتے ہیں شکل لے جا ایسا ہے اب ایسا ہے یہ اب ان کا استقبال کر رہتے ہیں ہزاروں آدمی لے کے آیا تھے جب شکل لے جا بہت اچھا تھا ارے کچھ تک شرم کرو ساتھ بھائی میں نے آپ کو یہ آپ کو کچھ سونس کے بھیجا اپنے شادی میرا نکاح آپ نے پڑھوایا میرا ہر کام آپ سے کروایا اب میں با رہاں کھا کہ میں آپ کو اپنی پیش سیادہ مانتا ہوں اور آپ گیم کھل رہے ہو اسے یہ جمیر صاحب کو بھیج کے لیٹر لے رہے ہو آئے کم سے کم اس کو بھیجو ہے ہمیں اسے بات کرتے اب جس کے بارے میں چلا رہے ہو ان سے ایک فون لگا لو سلطان کرسی کے علاوہ کس کا فون نہیں آیا میں سے پوچھو میں ہندوستان کے بھاہر نہیں گیا ہوا ہوں کیا میں انتجار کرتے آیا پیسہ لے گا گا اگر اچھا بھی نیوز دیا ہو تو پھر میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں مگر آپ سچی معنی میں پردکار ہو تو آپ کوئی سندیس انداز بھی نہیں بولنا چاہیے تھا تسکی لیا گیا توہین کیا یہ کیا وہ کیا مجھ سے بات کرنا چاہیے تھا میری پروی ویڈیو سننا چاہیے تھا اس ویڈیو کا اگینٹس میں ایک آڈیو آڈیو ہے اس کو سننا چاہیے تھا پھر اس کے بعد آپ نیوز لگاتے تو مانا جاتا کہ آپ واقعی پتلکار ہو صحیح آدمیوں یعنی جو آپ آڈیو بتا رہے ہیں اچھا کوش نہیں ہے کہ میرے پروگرام میں بولایا میں کسی پروگرام میں بولایا ہی نہیں میں ان میں کو آچھا جلوس کی بات ہے تو بسوان جلوس ہے میں جلوس میں ایک بھی آدمی آپ کھڑا کر دو آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر سچے ہو کہ میں اس کے ساتھ بتمیز کیا ہوں گا ایک پیس دونے سال میں اگوزاروں ایک بھی تا آدمی صاحب بولے گا کہ میں اس کے ساتھ بتمیز کیا ہوں گا تو واپیس کرو ارے کیا جھوٹ پڑھلا رہے ہو اللہ اس کو کہا کھاؤ پھاؤ میں یہاں میرے گھردہ مسئلہ تھا باز میری بی بی اور میری بچی گئی تھی چار گھنڈہ بٹھا کے رکھے صحیح نوری کے پاس گئے صحیح نوری بھاگ گئے مہین میں نے صحیح نوری کو فون لگایا کہ بی بچے آئے ہوئے تو اس پہ پیار لگایا تو صحیح نوری نے ان کو پرکار ہوئے وہ دوسرا ہے آپ لوگ انہیں ایسا کیا اور میرے ساتھ میں بہت غلط ہو رہا تھا اب میری جو ہے میری ماں کو اتنی عذیت تھی اتنی عذیت تھی وقت ایسا آ چکا تھا کہ یا تو گھر والے کو چنوں یا ماں کو چنوں میری ماں پتہ تس سال کے بھوڑی ہے کوئی جھوپڑے میں رہے تھی میرا اتنا آلی سان گھرہ چھوڑ کے جب مہینیاں کوئی نہیں مدد کی میری ماں کے لیے تو میں اپنی ماں کو لے کے گھر سے نکل گیا سب کچھ میں نے گھر والوں کو دے دیا میں اپنی ماں کے ساتھ ایک جھوپڑے میں رہ رہا ہوں تو اسی میری ماں کے لیے کہ اس بوڑی پر کچھ اس کا حق حاضر ہو اس بوڑیوں کو انصاب ملے کہ ماں کا کیا رتبہ ہے میں نے اپنی ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا پندر روپیہ یہ ملے کے میں گھر سے بھائی نکل آیا ہوں ابھی تک دیکھو میں سے ملو میرے گھر بھی دیکھو کیا ہوا ہے یا مہینیاں سے پوچھو کہ میری گھر بھائی تو وہاں پر کیا کرنے آئے تھے کھانے کھانے آئے تھے کیا سینڈرو سے پوچھو کتنی دفعہ میں نے فون لگایا ہے چار دفعہ فون لگایا ہے ایک بار بہلے شریف سے اور کچھ دفعہ بھیونڈری سے میں نے چار دفعہ پھون لگایا ہے تو وہ بھی میری ماں کے لیے تاکہ بھو اس کو پکڑ کے سوہید بھائی یا مہینیاں یوں بھی میرے بڑے ہے یہ میری گھر 25 سال سے یہ میرے بڑے ہے میرا بڑا بھائی بھولو کہ میرا باپ بھولو سب سمجھتا تھا میں یہ 35 سال سے ہم سے جانتا ہوں مگر جس آدمی کو سب کچھ معلوم ہیں اور وہ آدمی تنگ دے رہے یہ شہیہ سراب کی تحوین کی ہے اور میں جائز مطار کو بولتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے تم کو نہیں بھیجا کسی کو نہیں بھیجا اب تم غلط بیانے کیے میں تمہارے اوپر بھی کیس داخل کروں گا کہ یہ چیز عام ہوئی کیسے یہ پرائیٹ چیز تھی میرا اپنے پرسنل معاملہ تھا اسی اندازیں بات کیا تھا میں اور اس کے علاوہ کسی کو بھیجا ہی نہیں ایک بھی بھائی 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 بھولوں گا کسی بھی آدمی کو کسی بھی پترکار کو جان لو یا ہم اس کو فون لگو لے لو یا ہم اسے مل لو اس کے بعد کچھ کام کرو کوئی نیس بناو باقی جو ہے آج خدا گئے دماغ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں آج دعا کر رہا ہوں گھر سے کرے پکاپ گھر پہ کرے ڈراؤپ ارتالیس گھنٹے میں کرے ڈیلیور ایک دم ٹپ ٹاپ ڈرائے کلین لانڈری سب ہو جائے گا ہمارا ای وی آئے گا اپکا اوڈر اٹھائیں ایک دم پریمیم فیلنگ دلائے گا دم 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 اس میں دم میں چھوٹے دم 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 بھی حساب سے لیتے ماشینری ایمپورٹی اور کیمیکلز یوز بیسٹ کرے کپڑے لو فولڈیڈ یا آن ہینگر پریمیم پیکنگ رکھے کپڑے آؤٹ اوڈ دینجر کٹن ہو سوفا ہو یا ہو شوز کرتے ہم ڈیپ بھین ڈیشوز بیسٹ اینڈ پریمیم لانڈری سرویس کو کرو ان اور باقی سب کو کرو آؤٹ کیونکہ آ گیا ہے ڈیشوز موسیقی